نمسکار دوستوں آج ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے میری یوٹیوب چینل ٹیرس گارٹننگ میں آج ہم دیکھیں گے کہ گھر پر فریس مسروم کیسے اگائیں اور اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سبسکرائب جرور کریں اور اس چینل کو آپ سیر بھی کریں اس ویڈیو کو تاکہ یہ مسروم اگانے کی کمپلیٹ انفارمیشن جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکے اتنے لوگوں تک پہنچ سکے تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم گھر پر مسروم کیسے اگائیں اس کے لئے آپ کو کچھ چیزوں کی عوض سکتا ہوتی ہے جیسے مسروم کے بیج ایک پولیتھن اور کچھ بھوسا پوال جس کی ساتھ ہم اس مسروم کو اگائیں گے یہ مسروم کی قسمی جس کو ہم گھر پر اگاتے ہیں یہ پوشٹر مسروم کہلاتی ہے آپ لوگ فوٹو دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے نکلتی ہیں جو کہ آپ کے پولیتھن سے پنی میں یہ آپ دیکھئے اس طرح کی مسروم ہوتی ہیں جو بہت ہی سوادشت اور لاپدائک ہوتی ہیں آپ لوگ مسروم کے بیج کو سیٹس کو کسی پلیٹ میں کسی باول میں آپ نکال کے رکھ لیں اور یہ پوال جس کو کہ میں نے ایک گھنٹے پہلے بھیگانے کے لئے چھوڑ ڈال رکھا تھا یہ پوری طرح سے بھیگ چکا ہے اور اس کو میں نکال کے باہر پھیلا لوں گا اور تھوڑی دیر کے لئے میں اسے چھوڑ دوں گا تاکہ اس میں جو ایکسٹر پانی ہو وہ نکل جائے اور اس میں صرف نمی کی نمی بچے کیونکہ زیادہ پانی رہے گا تو اس سے ہمارے بیچ خراب ہو جائیں گے تو ہمیں اس میں پانی کی ماترہ زیادہ نہیں رکھنی ہے صرف مسروم اس میں ہونا چاہیے کہ ہمارا مسروم اس میں اچھے سے پنپ سکے نکل سکے اس کو میں پھیلا کے کچھ دیر کے لئے ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دوں گا پوری طرح سے پھیلا کے تو ایک گھنٹے بعد یہ ہمارا بہت سا پوال پوری طرح سے اس میں سے پانی نکل چکا ہے اور اب اس کو ہم ایک پولیتھن میں بھریں گے اور آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گا کہ بیج کو لگانا کیسے ہے یہ پولیتھن میں ہم پوال کی ایک لیئر بچھائیں گے نیچے تلی میں اور اچھے سے اس کو ہم پھیلا لیں گے اس کے بعد ہم مسروم کی سیڈ کو اس میں پہلی لیئر جو ہے مسروم کی سیڈ ڈالیں گے مسروم کی سیڈ آپ کناروں کناروں پر خاص کر کے ڈالیے گا اور بیچ میں بھی تھوڑی بہت ہو اور کناروں پر ضرور ہونی چاہیے یہ مسروم کی سیڈ اچھے سے اس میں ڈال دینے کے بعد اس کے اوپر سے پھر سے ہم ایک لیئر پوال کی بچھائیں گے یہ ہماری تین سے چار لیئر یا پانچ لیئر تک جاتی ہے پانچ لیئر تک جاتی ہے اور ہمارا پورا ایک کمپلیٹ بیک تیار ہوتا ہے اس بیک کو ہم کسی اندھیری اسطان پر جہاں روزنی نہ جاتی ہو سورج کی یا ہوا نہ نکلتی ہو جاتی ہو رکھتے ہیں مسروم کے لیئے ایسے ہی پلیس اچھی ہو جو اندھیرہ ہو جہاں ڈائریکٹ سن کی روزنی کرنے نہ جاتی ہوں یا پھر وہاں پہ ہوا بہت آتی جاتی نہ ہو جاتا تو ورنہ ہمارا مسروم خراب ہو سکتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے دوسری لیئر پوال کی ڈال دی ہے اب میں اس میں پھر سے مسروم کے بیج کو اچھے سے سپریڈ کروں گا فیلاؤں گا چاروں طرف جس سے کہ ہمارا مسروم اس میں اچھے سے یہ مسروم فنگس ہی ہوتا ہے جو فنگس کی طرح فیلتا ہے اس کی جڑے فیلتی ہیں اس کو ہم پھر سے ڈال دیں گے یہ مسروم کے سیٹس ہمارے گیہوں کے بیج کو اُبال کر اسے ٹریٹ کر کے بنایا جاتا ہے آپ مسروم کے سیٹس گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ مارکٹ سے آن لائن کہیں سے بھی آپ مسروم کی سیٹ لے سکتے ہیں بڑی ایجلی ایپلیبل ہوتا ہے اور یہ مسروم کی قسم جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو بہت ہی آسانی سے آپ اپنے گھر پہ اُگا سکتے ہیں اس میں آپ کو کچھ ایکسٹرا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ تھوڑی سی ساودھانی کے ساتھ تھا اور تھوڑی سی کیرنگ ہو کے لگائیں گے تو آپ اپنے گھر پہ سوادھشت مسروم خود اُگا سکتے ہیں اور آپ خود بھی اور اپنے پریوار کو بھی کھلا سکتے ہیں اس طرح سے ہم اس میں تیسری لیئر مسروم کے دانوں کی بیج کی ڈال رہے ہیں یہ مسروم کے بیج کی تیسری لیئر اس میں میں نے ڈالی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے میں اس میں بیج کو ڈال رہا ہوں کناروں کناروں کا خاص خیال رکھنا ہے جن میں ہمیں مسروم کے بیج اچھے سے پھیلانے ہیں اس کے بعد میں اپنی چوتھی لیئر پوال کی اس میں ڈال رہا ہوں اس کو پوال کی لیئر کو ڈالنے کے بعد اس کو ہلکے ہاتھ سے پریس کر کے دبا لیتے ہیں جس سے کہ اس میں ائر نہ رہ جائے مطلب مسروم کے بیج سیٹس جو ہیں آپ کے پوال سے ڈھک جائیں اچھے سے اس میں ائر میں نہ رہ جائیں نہیں تو وہ خراب ہو جائیں گے وہ مطلب کام نہیں کریں گے پھر یہ دیکھیں میں ہلکے ہاتھ سے پریس کر کے دبا لیتا ہوں اور اس طرح سے میں نے اپنے پورا بیک پیار کر لیا اب جو بچا پوال ہے میں اس میں اوپر کی طرف ڈال دوں گا آخری لیئر کی طور پر سارا پوال اس میں پڑ جانے کے بعد میں اس میں پھر سے جو میرے مسروم کے سیٹس بچے ہیں ان کو اوپر سپریڈ کروں گا چار طرف اس سے پہلے میں پوال کو ہلکا ہلکا ہاتھوں سے دبا لوں گا بہت زیادہ آپ کو دبانا نہیں ہے ہلکے ہاتھوں سے دبانا تاکہ وہ پوری طرح سے بیٹھ جائے آرام سے باقی بچے میرے مسروم کے سیٹس انہیں بھی میں نکال کے اس پوال میں اوپر سب سے اوپر ایک لیئر کی طرح ڈال دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے ہمیں کناروں کا خاص خیال رکھتے ہو چاروں طرف اس کو پھیلا لینا ہے اور فیلا لینے کے بعد اپنے پولیتھن کو ایک ایہ ٹائٹ کے روپ میں ہم روڑ سے ٹائٹ کر دیں گے جس سے کہ اندر ہوا نہ رہ جائے صرف نمی رہ جائے اندر آپ اس کو اس طرح سے موڑ کے پولیتھن کو اور روڑ سے یا پھر کسی رسی سے بھی بانگ سکتے ہیں میں روڑ کا یوز کر رہا ہوں میں روڑ لگا کے اسے ٹائٹ کر رہا ہوں یہ روڑ سے میں اسے پوری طرح سے ٹائٹ کر لوں گا اور آپ لوگ اس کا خاص خیال رکھیں آپ کا جو پولیتھن ہے وہ سارا خوال اور اس کی لیئر بنانے کے بعد ایہ ٹائٹ ضرور ہو ایہ ٹائٹ کرنے کے بعد اس کو ہم اس میں کچھ ہول کریں گے پولیتھن میں اور ہول کرنے کے بعد اس کو ہم کسی ڈارک روم میں بند کمرے میں رکھیں گے جس سے کی سن لائٹ یا ہوا نہ لگے اور ہاں مسروم کو اگانے کے لیے آپ کو اس میں جو بیکٹیریہ ہوتے ہیں ان سے انہیں ضرور بچانا ہوتے ہیں اس میں مسروم صفائی کے ساتھ ہی نکل سکتا ہے تو ایسے اسطحان پر رکھیں جہاں پر آپ یا پھر جس اسطحان پر آپ رکھ رہے ہیں اس پر کسی فنگسائٹ پاورڈر سے پاورڈر کو پانی میں گھول کے سپری کر لیں جس سے کی وہ پلیس بہت ہی کلین رہے تو مسروم آپ کا اچھے سے نکلے گا اور اس میں کوئی دکت نہیں آئی اس کو میں نے پوری طرح سے ایر ٹائٹ کر لیا ہے اور اب میں اس میں کچھ ہولز بناوں گا پولیتھن میں جس سے کی اندر کا جو گیس بن بنے وہ آرام سے باہر نکل جائے اندر گیس نہ رہ جائے تو اس میں کچھ ہٹ دس ہول کر دیں گے ہم اور ہول کر لینے کے بعد بس ہم اس کو کسی اندھیرے کمرے میں آرام سے رکھ دیں گے ایک ہفتے بعد آپ لوگ اس کو دیکھیں گے تو اس میں یہ پورا بیگ آپ کا وائٹ ہو چکا ہوگا مسروم کی سیٹ پورے فیل چکے ہوں گے اس طرح سے ہم اس میں پوری چھید کر لیں گے اور چھید کرنے کے بعد کسی اندھیرے کمرے میں ہم اس کو رکھ دیں گے اور ایک ہفتے بعد پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس میں کیا گروتھ ہو رہی ہے تو دوستوں یہ ہمارا مسروم کا پورا بیگ تیار ہے آپ اس طرح میں نے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک بیگ بنایا ہے آپ اس طرح کے چار پانچ یا پھر اور زیادہ بھی بنا سکتے ہیں پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت دھنیوار آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہی ہیں آگے بھی ایسی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گے